آپ نے گجرات کی جیت کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی کے بھاشن کو سنا ہوگا جس میں دوہزار چوبیس کے چناؤ کی تیاریوں کی جھلک دکھی تھی بی جے پی نے مشن دوہزار چوبیس کے لیے ابھی سے اپنی کمر کسلی ہے اور اپنی بے باک انداز کی چھوی رکھنے والے نتن گٹکری نے دوہزار بائیس کے گجرات کے چناؤ میں جیت کے بعد ہی دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبا چناؤ کی اور سنکیت کیا ہے یہاں تک کہ وہ راجنیتی سے اتر بھی تمام مددوں پر اپنی بات کھل کر رکھتے ہیں اس بار کے گجرات ویدان صبح چناؤ میں آنے والے دوہزار چوبیس کے لیے بھی بھومی کا باندنی انہوں نے شروع کر دی ہے اور اب نتن گٹکری دوہزار چوبیس کے عام چناؤ میں اپنے الیکشن لڑنے کو لے کر ایسا کچھ کہے گئے جو کم ہی نیتا کہتے ہیں بی جے پی کی سنسدیہ بورڈ سے نتن گٹکری کو باہر کیے جانے کے بعد یہ اٹکلیں لگنے لگی تھی کہ آنے والے چناؤ میں یواؤں کو موقع دیا جائے گا اور کئی بار نتن گٹکری راجنیتی سے سنیاس لینے کی بات کہ چکے ہیں انہیں یہ بھی کہتے ہوئے سنا جا چکا ہے کہ کئی بار مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں راجنیتی کب چھوڑوں کب نہیں لیکن اب گجرات کے نتیجے سامنے آنے کے بعد سبھی کی نظریں دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ اور دوہزار تئیس میں ہونے والے کئی راجیوں کے بدان سبا چناؤ پر ہے ایسے میں نتن گٹکری نے ایسا کچھ بولا جو کہ سبھی کو سوچنے پر مجبور کر دے گٹکری نے کہا کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ میں ناک پر سیٹ سے پھر چناؤ لڑوں گا لیکن کسی کو ناشتہ پانی نہیں کراؤں گا کسی کو چائے نہیں پلاؤں گا اور پوسٹر تک نہیں لگواؤں گا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ چناؤ میں میری جیت ہوگی اور یہ انتر پانچ لاکھ سے زیادہ کا ہوگا جو اس بار تین لاکھ ہی تھا ساتھی گٹکری کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں ہمیشہ کام ہی کرتا ہوں میں نے کسی کام کو منع نہیں کیا ہے اس لیے بھروسہ ہے کہ لوگ اس کے آدھار پر سمرتھن کریں گے یہاں تک وپکش کے لوگ بھی ووٹ کریں گے نیتین گٹکری نے کہا کہ میں بھی راج نیتا ہوں لوگ سبا چناؤ لڑتا ہوں ابھی ساڑھے تین لاکھ ووٹوں سے جیتا اگلی بار میں پانچ لاکھ ووٹوں کے انتر سے جیتوں گا میں نے لوگوں کو بول دیا ہے کہ پوسٹر بینر نہیں لگاؤں گا چائے ناشتہ نہیں کرواؤں گا میں نے کام کیا ہے وہی دیکھ کر لوگ مجھے ووٹ دیں گے اور ہندو مسلم دونوں مجھے ووٹ دیں گے میں نے کام میں کسی کے ساتھ بھی ادباؤ نہیں کیا دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤ کو لے کر گٹکری کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنتہ مالک ہے میں ٹرسٹی ہوں دیش کے لیے کام ہونا چاہیے میں کوئی سادو سنیاسی نہیں ہوں پہلے اپنا گھر دیکھتا ہوں اپنا پریوار دیکھتا ہوں پھر سماج کے لیے اور دیش کے لیے کام کرتا ہوں میں نے لوگوں کو بول دیا ہے پوسٹر نہیں لگواؤں گا بینر نہیں لگواؤں گا چائے نہیں پلواؤں گا ناشتہ بھی نہیں کرواؤں گا تم کو ووٹ دینا ہے دو میں نے کام کیا ہے اس کے اوپر مجھے ووٹ ملیں گے ہندو مسلمان سب ووٹ دیں گے باجپا نیتا نے یہ بھی کہا کہ میں ابھی مسلمانوں کے کارکرم میں گیا تھا وہاں میں نے کہا میں رسس والا ہوں بعد میں پچتاوا نہیں کرنا انہوں نے آگے کہا کہ سب میرے ساتھ ہیں کیونکہ میں نے کام میں کسی کے ساتھ بھیدباؤ نہیں کیا ہے گٹکری کے اس بیباک انداز والے بیان کے بعد کئی طرح کی چرچائیں شروع ہو گئی ہیں ایسے میں سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا گجرات اور ہماشل پردیش کے نتیجوں کا آنے والے دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤں پر اثر ہو سکتا ہے کئی بڑے چہروں کے ٹکٹ کاٹے جا رہے ہیں جس طریقے سے سنصدیہ بورڈ سے نتین گٹکری باہر کیے گئے اس کے بعد کئی سوال کھڑے ہوئے تھے نتین گٹکری نے حلقی اس پر کبھی اس پشت طور پر کچھ نہیں کہا ہے لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پارٹی کا ایک ڈیڈیکیٹڈ کارے کرتا ہوں مجھے جس طرح کی بھومکائیں دی جائے گی ان بھومکائوں کا میں نرواحن کروں گا یہ کام پارٹی آلہ کمان کا ہے کہ مجھے کیا بھومکا دی جاتی ہے لیکن سنصدیہ بورڈ سے ان کا باہر ہونا کئی سنکیت کرتا ہے یہاں دو کاران تھے دیویندر فرنویس کا بڑھتا ہوا قد مہاراش میں دیکھنے کو ملا وہ مہاراش میں بیچ میں ہی سہی لیکن ایک بار پھر بی جے پی کو سبتہ میں لانے میں کامیاب ہو گئے اپمکہ منتری ہیں اور اپمکہ منتری ہونا ان کا ڈیموشن کہا جا رہا تھا لیکن پھر انہیں نتین گٹکری کے بجائے چناؤ سمیتی میں جگہ دے دی گئی اور اس کے بعد میں ان کا بڑا ہوا قد کئندر کی سیاست میں مہاراش کے چہرے کے طور پر دیکھنے کو ملا نتین گٹکری اور کندریہ نترتو کے بیچ میں دوریوں کی خبریں بھی گائے بگائے آتی رہتی ہیں نتین گٹکری ایک ایسا چہرہ رہے ہیں جن کو وپکش کے نیتا بھی پسند کرتے ہیں ان سارے سمی کرنوں کے بیچ میں نتین گٹکری کا یہ بیان جم کر وائرل ہو رہا ہے اور اس کے کئی معنی بھی نکالے جا رہے ہیں کیا ان نتیجوں کی وجہ سے وپکشی دلوں کو اپنی رننیتی بدلنی پڑ سکتی ہے اس کے لیے پارٹی سنگٹھن سے لے کر ستہ تک اپنے سارے پیچ کو کسنے میں تمام پارٹیاں لگی ہوئی ہیں بی جے پی ابھی سے دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤں کے لیے جھٹنے جا رہی ہے اس کے لیے بی جے پی ابھی سے لوگ سبہ چناؤں کے موڈ میں بھی آ چکی ہے اور بی جے پی ہائے کمان رننیتی اس میں بنا رہا ہے ان بیٹکوں میں گڑکری بھی شامل ہوں گے وہیں بپکشی دل اب تک اس میں کافی پیچھے دکھ رہے ہیں اگلے سال کئی مہترپون چناؤں ہیں جن میں مدی پردیش، چھتیزگر، راجستان سمیت کئی راجیوں کے بدان سبہ چناؤں ہیں ان چناؤں کو لوگ سبہ چناؤں سے پہلے سیمی فائنل کی طرح مانا جاتا ہے راجستان اور چھتیزگر میں کانگریس اور مدی پردیش میں ابھی بی جے پی کی سرکار ہے ان چناؤں میں اگر بی جے پی ایک طرفہ سب ہی راجیوں کو ہتیہ لیتی ہے تو اسے لوگ سبہ چناؤں جیتنے کے لیے مضبوط استطیق ملے گی لیکن ہیماچل میں جس طرح سے کانگریس کی جیت ہوئی ہے اس کے بعد اگر وہ راجستان چھتیزگر کو بچاتی ہے یا پچھلے پردرشن کی طرح ہے جو کملنات کے نترت میں ہوا تھا لیکن جوتی رادت سندیا کی بغاوت یا ان کی ناراضگی کی وجہ سے سرکار گر گئی تھی ویسا ہی پردرشن ہوتا ہے تو ان تینوں راجیوں میں کانگریس کے لیے کچھ سنباؤ نہ ہو سکتی ہیں کیندریہ منتری نتین گڑکری بی جے پی میں ایک ایسا چہرہ ہیں جن کے چاہنے والے دوسرے دلوں میں بھی شامل ہیں وپکش کے کئی نتا گڑکری کے کام اور بیوال کی کھل کر تعریف کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے یہ چرچائیں تھی کہ کانگریس کے کئی نتاؤں نے ایک سر میں گڑکری کی پرشنسہ کی تھی آخر کیا بات ہے جو گڑکری کو بی جے پی کے دوسرے نتاؤں سے الگ کرتی ہے کیوں وہ وپکش بھی ان کے کام کا مرید ہے نتین گڑکری کے خاص بات ہے جو انہیں دوسرے بی جے پی نتاؤں سے بہت الگ کرتی ہے وہ خوبی ہے وقتیقت حملے نہ کرنے کی گڑکری وقتیقت حملے کرنے سے بچتے ہیں وہ بی جے پی کی وچار دھارہ کو ضرور اوپر رکھتے ہیں لیکن ایسا کرتے ہوئے دوسروں پر حملہ ور نہیں ہوتے ہیں انہیں کہنے اور بتانے کا سہج ڈھنگ لوگوں کو چھوٹ نہیں پہنچاتا اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ اسی کانفیڈنس کے بلبوتے گڑکری کا یہ بیان سامنے آیا ہوگا کہ میں آپ کو چائے ناشتہ نہیں کرواؤں گا میں پوسٹر بینر نہیں لگواؤں گا ووٹ دینا ہے تو دو اور وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ان کی اس بار کی جیت پچھلی جیت یعنی تین لاکھ کے انتر سے بڑھ کر پانچ لاکھ کے انتر کی ہو جائے گی مہترپون بات یہ ہے کہ نتین گڑکری کو یہ بولنے کی ضرورت کیوں پڑی دراصل نتین گڑکری ایک ایسے سمائے پر یہ بیان دے رہے ہیں جب یہ تیہ نہیں ہے کہ کس کو کیا ٹکٹ دیا جائے گا اور ابھی لوگ سبا چناؤں دور ہیں لوگ سبا چناؤں سے پہلے کئی چناؤں ہونے ہیں نتین گڑکری البتہ اپنی پارٹی میں ہاشیے پر ضرور دیکھتے ہیں حالانکہ وہ ایک بہت ہی مہترپون منترالے کو سمال رہے ہیں ان کے منترالے دوارہ کیا گیا کارے بھی پرشنسنی ہے ان کے کام کی بہت تاریف ہوتی ہے ان کی انویٹیو سوچ کو کافی لوگ پسند کرتے ہیں اس سب کے بیچ میں بیجے پی کے شیرش نتریتو اور ان کے بیچ کی دوریاں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں